اسلام علیکم کیسے آپ سب امیدے کے سفریت سے ہوں گے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے اور آج میں بنا رہی ہوں بیپ کے پسندے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے پسندے کٹوا کے بزار سے پنگوائے تھے تو آپ چاہے تو گھر میں بھی اس طرح گوش لاکر بنا سکتے ہیں کاٹ کے اس طرح پتلے پتلے پیسز میں اور یہ آپ بزار میں بھی اگر گوشت والے سے کہیں گے تو وہ بھی آپ کو بنا کے دے دیں گے تو یہ میں نے گوشت کو دھو کے چھنی میں پانی اس کا خوش کر لیا تھا اب ہم اس کے میرینیشن کریں گے تو میں نے دہی اٹ کیا ہے آدھا پور میں نے دہی لیا ہے آدھا کلو میں نے کیپ کے پسندے لیا ہے اور اس میں میں لسنا ترہ کا پیسٹ شامل کروں گی اور اس میں میں نے کچھا پپیتہ یوز کیا ہے گوشت کو گلانے کے لیے کیونکہ یہ کوکر میں نہیں بناوں گی اور میں نے ہاف لیمن کا جوس لیا ہے ہاف لیمن کا جوس ڈالوں گی اب میں کچھ اس میں مسالے ڈالوں گی تو یہ کھٹا ہوا دھنیا لیا ہے میں نے تو موٹا موٹا میں نے کوٹ لیا ہے اس میں نمک ڈال لیں اور نمک اپنے ٹیسٹ کے مطابق ہز بے ضرورت ڈالے اور پس یہ گرم مسالہ میں نے پیس کے رکھا ہوا تھا یہ گرم مسالہ ڈالا ہے کو کچھ مٹا مٹا ہی ڈالنے مینس ، 빠k Maybe کچھ گیا؟ putty بالامرک جن feeling сы اکوٹم بالامرک جنیل و پیسپ بھی وکاک بھی دنیا مریضہ ٹھوم نزل بالامرک. دو جب درمیان ہے اور دو تیک پیاشتے گی ملاند کی تھی جس کو میں نے بلین کر لیا ہے تو وہ مسالے میں اس میں شامل کر دیوں اور دیکھیں اس کی ملنیشن کیے میں نے تو میں اس کو پندرہ مل کے لیے ملنیٹ کے لیے رکھ دی تھی اور میں نے یہاں کراہ میں آئیل گرم ہو چکا ہے تو بہن اس میں یہ پسندے شامل کر دیں گے تو اور جو بول میں ملہ مسالہ رہ گیا اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے ہم اس کو بھی اس کے شامل کر دیں گے اس کو دایا نہیں کریں گے اور سلو فلیم پہ ہم ڈھک کے اسے گلنے کے لیے رکھ دیں گے کم از کم تیس سے پیتیس یا چالیس فن تک کیونکہ پپیتہ ایڈ ہے تو یہ کی طرح گل جائے گا تو یہاں چیک کر لیتے ہیں ہمارا تہتیس میں گھو چکا ہے اور کیا کنڈیشن ہے تو اس میں تھوڑا پانی ہے بھی اس کو ہم اچھی طرح بنائی کریں گے چولے کو میں نے تیز کر دیا ہے اور اس کے دن بنائی کریں گے اچھی طرح یہاں دیکھے بنائی ہو رہی ہے اور میں نے دوسرے چولے کے کوئلے کو میں نے گرم کیا ہے اس میں کوئلی کو سمول دیں گے ہم جس سے خوشبو بہت اچھی آتی ہے اور پسندے بہت مزیدار لگتے ہیں تو آپ پسندے ضرور بنائیے گا اور پرائی کیجئے گا میرے طریقے سے بنائیے گا میں نے اپنے طریقے سے بنایا آپ کو ضرور پسند آئے گی تو یہ دیکھیں میں نے کوئلہ اس میں ڈال دیا ہے اور اس میں دو کترے آئل ڈالوں گی اور اسے ڈھک دوں گی فوراں تاکہ اس میں اس کا بھاپ بن جائے تو اسے پانچ سے دس من ہم سمول دیں گے اس کے بعد یہ دیکھیں میں نے ڈھکن ڈھکے بھی سے ہٹا دیا اور میں دھنیے سے گارنیشن کر رہی ہوں مزیدار پسندے مسالے دار ریڈی ہو چکے آپ ضرور پناہ کرکائی کیجئے گا مجھے ضرور بتائیے گا اسے روٹی کے ساتھ نان کے ساتھ چپاتی کے ساتھ آپ انجوائے کر سکتے ہیں اور اس کی میں نے گارنیشن کی ہے پیاز اور کھیرے سے تو پلیز ضرور بتائیے گا دعا میں یاد رکھے گا اگلی ویڈیو کے لیے اللہ حافظ موسیقی